ملزم پرچا کٹ گیا مخدمات کی تعداد دس ہو گئی چھوڑی مار کی گرفتاری میں ناکام کراچی پولس ملزم کے مهم خاکے جاری کرنے لگی ایک اور خاکہ جاری کر دیا جس میں ملزم کی شناخت ممکن نہیں شہر میں خوف و حراس کی فضا برقرار میں بھی اپنی بچی کو چھوڑنے جاتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے لوگے کا راڑ دے ہماری سسٹر بھی اگر وہ جاتی ہے سکول میں پڑھنے جاتی ہیں تو ان کو ہم خود چھوڑنے کے لئے یاد پیملیز آتی رہتی ہیں ان کے لئے بڑے خطرناک کہیے یہ چھلا ہوا ہے یا جو بھی نام دے سلیمان نے تو آج یہ اس کی سندھ حکومت اور پولس کو جگانے کی کوششیں تیسرے روز بھی چھوڑی مار کی ادم گرفتاری سے متعلق خصوص ایس پی گلشن غلام ارتزہ کہتے ہیں گلستان جہور میں پولس نفری تائینات کرنے سے سٹریٹ کرائم کم ہو گئے پولیز اس سے آپ سے اس طرح نہیں کہ بلکل کچھ نہیں کر رہی انفورٹنیٹلی کیونکہ ایریا ایسا ہے اور کافی زاری ہر ایک انچ اور نوکان نکاور نہیں ہو سکتا کجراوالا میں بھی کراچی طرز کا حملہ خاتون پر خنجر سے وار موٹر سائیکل سوار ملزمان حملہ کر کے فرار خاتون کے پیٹ پر زخم آئے پنجاب پولس کا ملزم کو جلد پکڑنے کا دعویٰ مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا پاکستان آکر مقدمات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کل برطانیہ سے فلائٹ پی کے سیون سکس کے ذریعے روانہ ہوں گے احتساب عدالت میں کیسز کی پیروی کریں گے باغذات نامزدگی کے حلف نامے میں ترمیم کا معاملہ نواز شریف کا نوٹیس تین لکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کل تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم 28 جولائی کے فیصلے کو حکومت نے تسلیم کیا نواز شریف ملک کو اکھٹا رکھنے والے واحد لیڈر ہیں وزیر آزم کا نواز جتوئی میں خطاب میاں صاحب تکلیف میں آتے ہیں تو آنسو بہانہ شروع کر دیتے ہیں گو نواز گو ہو گیا اب رو عمران رو کا آغاز ہوگا وزیر آلہ سن کا نواز شاہ میں خطاب اکوبر میں سن کے کئی سیاستدان ادھر سے ادھر جائیں گے صوبائی وزیر منظور بستان نے ایک اور خواب دیکھ لیا مولا بکس چانڈیو بولے امپائر کی انگلی پر نہیں عوام پر بھروسہ کرتے ہیں کلگوشن جاویو کیس پاکستان نے تیاری مکمل کر لی پاکستان ایڈ ہاگ جج کا نام اگلے ہفتے عالمی عدالت کو بھیج دے گا کہ اس کی بقاعدہ سمات اگلے برس شروع ہوگی ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی کے ساتھ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف شہروں میں فورسس کے تابر توڑ چھاپے چودہ سہولتکار اور سمگلرز گرفتار بند روڑ لہور میں واقع جگیوں میں خوفناک آگ لگ گئی جھومٹیوں میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا متاثرین کھلے آسمان تلے انداد کے منتظر شاور کی تاج مارکٹ میں شورٹ سرکٹ کے باعث خوفناک آتش زد کی درجنوں دکانوں کا سامان جل کر تباہ دم گھٹنے سے چھے افراد کی حالت غیر خود نمائی کا شوخ یا اخلاقی دیوالیہ پن منڈی بہت دین میں ڈاکٹرز نے زچ کی آپریشن کے دوران خاتون کی تصاغیر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی معاملہ اٹھانے پر آج نیوز کا انتظامی آکاز نیوز کے نمائندے سے پر آج نیوز کے ساتھ اجتماعی ریپ اندھیر نگری چوپٹ راج رحیمیار خان میں خاتون کے ساتھ اجتماعی ریپ غیر قانونی پنچائت نے باثر ملزمان کو معاف کر دیا متاثرہ خاتون کی انصاف کی دوہائیاں پلس نے پانچ ملزمان اور سرپنچ کو دھر لیا ایڈکل کالج انٹری ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ کرنے والا ملزم ملتان ائرپورٹ سے گرفتار بیرون ملک فرار ہو رہا تھا صوبے میں انٹری ٹیسٹ اب 29 اکتوبر کو ہوگا دسٹرک ہیڈکوارڈر اسپتال چترال کی وین کچھرا اٹھانے پر معمور استعمال شدہ آلاد اور کچھرا دریہ میں پیکا جانے لگا سویل اسپتال سکھر کی انتظامیہ نے مریضوں کو دواؤں کی مفت فرہمی کے لیے خوشی شاکری ہدایت بھی ہوا میں اڑا دی مریض بہار سے میڈیسن خریدنے پر مجبور قراجی میں ایک اور مبینہ پولس مقابلہ اس اسپی ملیر کا ناظرن بائی پاس پر القائدہ بر سغیر کے چار غیر ملکی دہشتگرد حلاق کرنے کا دعویٰ اسلحہ اور بارودی مواد برامر پاک چین اقتصادی رہداری متنازع علاقے سے گزرتی ہے کسی ملک کو ون بیلٹ ون روٹ پر ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس بھارتی زبان بولنے لگے ترجمان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل کہا سی پی خطے کی ترقی اور رابطے کا منصوبہ ہے پاک بھیریہ کی کمان تبدیل ایڈمیرل زفر محمود عباسی نئے امیر البحر بن گئے ایڈمیرل زگاولہ کہتے ہیں دشمن کو بھو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بستونگ میں بس اور وین میں خوفنات تصادم تین سیکیورٹی اہلکاروں سمیت پندرہ افراد جامحہ ستائیز زفنی ہو گئے پاک پتن میں ٹریکٹر ٹرولی کوئے میں گر گئی پانچ خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں پشاور میں ڈینگی عوام کے لیے وبال جان من گیا صوبائی حکومت کے تمام اقدامات وعدے اور دعوے دھرے رہ گئے ڈینگی سے متاثرہ مزید تین افراد لقمہ اجل بن گئے مرنے والوں کی تعداد اڑتالیس ہو گئی آٹھ اکٹوبر دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو بارہ سال بھید گئے آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے سے تباہ ہونے والی بے شمار امارتیں دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکیں نور میں کسٹمز کا چھاپا بھارت سے اسمگل کیے گئے چالیس میٹرک ٹن ٹیمارٹر برامت مالیت چالیس لاکھ روپے ہے بھارت سے ٹیمارٹروں کی درامت پر پابندی ہے بھارت سے ٹیمارٹروں کی درامت پر پابندی ہے